سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دوستو امید ہے کہ آپ تمام حضرات خیر و آفیت سے ہوں گے میرے محترم دوستو آج پھر آپ کے سامنے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضری ہوئی ہے آج میں آپ کو اس ویڈیو میں بتلانے والا ہوں رکو کی سنتیں اور سجدے کی سنتیں کہ رکو کے اندر کیا کیا سنتیں ہیں اور سجدوں کے اندر کیا کیا سنتیں ہیں اس سے پہلی میں بتلا چکا ہوں قرات اور قیام کی سنتیں تو قرات اور قیام کے بعد نمبر آتا ہے رکو کرنے کا تو رکو میں کون کون سی سنتیں ہیں اور سجدوں کے اندر کیا کیا سنتیں ہیں آج آپ حضرات کو ان دونوں چیزوں کے بارے میں بتلاوں گا کہ دونوں کے اندر کیا کیا سنتیں ہیں تو آئیے دوستو اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پھلی سبسکرائب کر دیجئے اور ساتھی ساتھ بیل آئیکن کو دبا دیجئے تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک موچ سکے کیونکہ ہم اپنی ویڈیو کے اندر اسلامی تعلق سے بیانات ڈالتے ہیں اسلامی باتیں آپ کے سامنے بتلاتے ہیں نماز کے تعلق سے اسی طرح ایک ایمان والے کو کس طرح زندگی گزارنا ہے عبادات میں کن کن کی ریایت کرنا ہے کن کن باتوں پر عمل کرنا ہے یہ تمام چیزیں ہم اپنی ویڈیو کے اندر ڈالتے ہیں اس لیے آپ تمام حضرات اس کا خیال رکھیں اور اپنے دوست و احباب کو بھی ہماری ویڈیو کو ہمارے چینل کو شیئر کریں تاکہ ان کو بھی معلومات ہو سکے اسلامی تعلق سے تو دوستو آئیے شروع کرتے ہیں ہم اپنی ویڈیو تو دوستو اولاً یاد رکھیں کہ رکو کی جو سنتیں ہیں وہ آٹھ سنتیں ہیں رکو کے اندر آٹھ سنتیں ہیں کہ جن کو عمل میں لانا ہمارے لیے بہت ہی ضروری ہے تو سب سے پہلے رکو کی تکبیر کہنا رکو کی تکبیر کہنا یہ سنت ہے رکو میں دونوں ہاتھوں سے گھٹنوں کو پکڑنا دوسری سنت ہے جب ہم رکو کریں تو دونوں ہاتھوں سے گھٹنوں کو پکڑیں گھٹنوں پر ہاتھوں کو رکھنا نہیں ہے بلکہ گھٹنوں کو ہاتھوں سے پکڑنا ہے تو ہمیں گھٹنوں کو ہاتھوں سے پکڑنا ہے یہ سنت ہے نمبر تین ہے گھٹنوں کے پکڑنے میں انگلیوں کو کوشادہ رکھنا جس طرح ہم ہاتھ اٹھانے میں یا اتحیات میں بیٹھنے میں انگلیوں کو زیادہ کوشادہ نہیں رکھتے ہیں پھیلا کر کے نہیں رکھتے ہیں اپنی حالت پر چھوڑ دیتے ہیں اسی طرح نیت بانتے ہوئے حلقہ بنا کر کے تین انگلیوں کو ویسے ہی سامنے رکھ لیتے ہیں تو اس طرح رکو میں نہیں کرنا ہے بلکہ رکو کا جو طریقہ ہے گھٹنوں کو پکڑنے کا وہ الگ ہے رکو کے اندر ہاتھوں کی انگلیوں کو کوشادہ رکھیں گے پھیلا کر کے انگلیوں کو رکھیں گے اور گھٹنوں کو دونوں ہاتھوں سے مضبوطی سے پکڑیں گے تاکہ ہماری پکڑ مضبوط ہو جائے نمبر چار ہے پنڈلیوں کو سیدھا رکھنا پنڈلیوں کو بھی سیدھا رکھنا ہے اپنی ٹانگوں کو سیدھا رکھنا ہے بہت سارے حضرات ایسے ہوتے ہیں جب وہ رکو کرتے ہیں تو رکو میں اپنے گھٹنوں کو باہر نکال لیتے ہیں ان کی پنڈلیاں ٹیڑی ہو جاتی ہیں تو رکو کی جو سنت ہے پنڈلیوں کو رکھنے کی گھٹنوں کو رکھنے کی وہ ہے کہ ہماری پنڈلیاں بلکل سیدھی رہنی چاہیے آگے کو خم نہیں ہونی چاہیے ان کے اندر آگے کو جھکاؤ نہیں ہونا چاہیے نمبر پانچ ہے پیٹ کو بچھا دینا پیٹ کو بچھا دینا یعنی ہماری جو پیٹ ہے کمر ہے وہ بلکل لیول میں سیدھی رہنی چاہیے اس کے اندر جھکاؤ نہیں ہونی چاہیے نہ آگے سے جھکا ہوا ہو اور نہ ہی پیچھے سے جھکا ہوا ہو یعنی آگے کا سرگردن یہ یہاں کا حصہ یہ اوپر اٹھا ہوا ہو یہ نہیں ہونا چاہیے بلکہ پیٹ ہماری بلکل بچھیوی یعنی بلکل سیدھی ہونی چاہیے بلکل سیدھ میں ہونی چاہیے اور نمبر چھے ہے سر اور سرین کو برابر رکھنا سر اور سرین کو یہ بھی برابر ہونی چاہیے سر اوپر اٹھا ہوا نہ ہو نہ سر زیادہ جھکا ہوا ہو اسی طرح سرین یعنی سر اور سرین اور بیچ کا جو کمر کا حصہ بلکل لیول میں ہونا چاہیے بلکل اکسار ہونا چاہیے نمبر ساتھ ہے رکو میں کم سے کم تین مرتبہ سبحان ربی العظیم پڑھنا سبحان ربی العظیم رکو کے اندر پڑھنا یہ سنت ہے اس کو پڑھنا چاہیے رکو تو اگر اس کو نہ بھی پڑھیں گے تب بھی ہو جائے گا لیکن سنت یہ ہے کہ ہم رکو کے اندر اس تسبیح یعنی سبحان ربی العظیم کو پڑھیں نمبر آٹھ ہے رکو سے اٹھتے وقت امام کو سمیع اللہ لمن حمیدہ مقتدی کو ربنا لک الحمد اور منفرد کو دونوں کہنا اگر امام ہے تو صرف سمیع اللہ لمن حمیدہ کہے اور اگر مقتدی ہے تو صرف ربنا لک الحمد کہے اور اگر اپنی اکیلہ نماز پڑھ رہا ہے منفرد ہے اکیلہ نماز پڑھ رہا اپنی تو پھر اس میں سمیع اللہ لمن حمیدہ اور ربنا لک الحمد دونوں کہے امام صرف سمی اللہ لی من حمیدہ کہے اور مقتدی صرف ربنا لک الحمد کہے اور اگر منفرد ہے تنہا نماز پڑھنے والا ہے یا کہ نام سنت وغیرہ پڑھ رہا ہے نوافل پڑھ رہا ہے تو اس میں تنہا نماز پڑھتا ہے تو اس میں دونوں چیزیں کہے گا ربنا لک الحمد بھی کہے گا سمی اللہ لی من حمد بھی کہے گا تو سمی اللہ لی من حمیدہ بھی کہے گا اور ربنا لک الحمد یہ تو ہو گئی رکو کی سنت ہیں کہ رکو کے اندر کون کون سی سنت ہیں وہ آپ کے سامنے آ گئی ہیں اب چلتے ہیں سجدے کی سنتوں کی جانب کہ سجدوں کے اندر کیا کیا سنت ہیں تو آئیے سب جان لی جی کہ سجدے کی پہلی جو سنت ہے وہ ہے تقبیر کا کہنا جیسا کہ رکو میں تھا تو اللہ اکبر کہہ کر سجدے کے لیے جانا یہ سنت ہے نمبر دو ہے سجدے میں پہلے دونوں گھٹنے رکھنا جب ہم سجدے کے لیے جائیں تو سب سے پہلے ہمارے گھٹنے زمین پر ٹکنے چاہیے اس کے بعد میں پھر دوسری چیز یعنی پھر دونوں ہاتھوں کو رکھنا یہ تیسری سنت ہے گھٹنوں کے بعد میں دونوں ہاتھوں کو رکھنا پھر چوتھی سنت ہے ناک کو رکھنا اور پانچ میں سنت ہے پیشانی کو رکھنا پہلی سنت تقبیر کہہ کر اللہ اکبر کہتے ہوئے سجدے میں جانا دوسری سنت سجدے میں جاتے ہوئے پہلے گھٹنوں کو رکھنا تیسری سنت ہے سجدے میں جاتے ہوئے گھٹنوں کے بعد میں اپنے ہاتھوں کو زمین پر رکھنا اور چوتھی سنت ہے ناک کو زمین پر رکھنا ہاتھوں کے بعد اور پانچ میں سنت ہے پیشانی کو رکھنا اس کو ترتیب بار رکھنا ہے یہ سنت ہے اگر کوئی پریشانی نہ ہو وزن زیادہ ہو جاتا ہے تو پھر اس طریقے پر نہیں جا پاتے ہیں سجدے میں کہ پہلے گھٹنوں کو رکھیں پھر ہاتھ کو رکھیں بہت زیادہ ہو جاتا ہے وزن زیادہ ہو جاتا ہے یا مٹاپہ زیادہ آنے کی وجہ سے جب بھاری ہو جاتے ہیں تو اس طرح نہیں جایا جاتا ہے تو وہ ایک مجبوری ہے مجبوری کی حالت میں اگر پہلے ہاتھ زمین پر ٹیک لیں گے سہارہ لینے کے لیے تک بھی کوئی حرج نہیں ہے لیکن اگر صحیح سالم آدمی ہے کوئی پریشانی نہیں ہے اس کی ٹانگوں غیرہ کے اندر تو پھر اسی طریقے پر سجدہ کرے گا جیسے کہ آپ کو بتلایا نمبر چھے دونوں ہاتھوں کے درمیان سجدہ کرنا سجدہ کرنے کا جو طریقہ ہے وہ ہے دونوں ہاتھوں کے درمیان میں ہمارا چہرہ رہنا چاہیے یعنی ہم اس طریقے پر ہاتھ رکھیں جس طرح ہم تکبیر تحریمہ کہتے وقت ہاتھوں کو اٹھاتے ہیں تو ہمارے ہاتھ بلکل چہرے کے بیچ میں رہتے ہیں اوپر کا سرہ سر کے برابر رہتا ہے اور نیچے کا سرہ جو ہے وہ نیچے ٹھولی تک رہتا ہے تو دونوں ہاتھوں کے درمیان ہمارا چہرہ آ جاتا ہے یہی حال سجدہ میں رہنا چاہیے کہ ہمارے انگوٹھے کان کے بالمقابل آ جائیں تو پورا چہرہ ہمارا دونوں ہاتھوں کے درمیان آ جائے گا تو ہاتھوں کو نہ تو چہرے کے پیچھے رکھنا ہے بہت سارے حضرات ہوتے ہیں کہ ہاتھوں کو بلکل گھٹنوں کے تھوڑی سے آگے کو رکھ لیں گے اور چہرہ جو ہے وہ بہت آگے جا کر رکھیں گے تو یہ طریقہ سنت کے خلاف ہے اسی طرح کچھ حضرات ایسے ہوتے ہیں کہ ہاتھوں کو زیادہ آگے کر لیتے ہیں اور چہرہ پیچھے رہ جاتا ہے یہ بھی سنت کے خلاف ہے اصل ہے چہرے کو دونوں ہاتھوں کے درمیان رکھنا اور نمبر ساتھ ہے سجدے میں پیٹ کو رانوں سے الگ رکھنا پیٹ کو رانوں سے یہ جو رانے ہوتی ہیں ان سے الگ رکھنا ہے پیٹ کو یعنی چپکا کر نہیں رکھنا ہے جیسے کہ عورتوں کا پیٹ اور رانے یہ چپکی بھی ہوتی ہیں لیکن مردوں کے لیے یہ ہے کہ وہ کھل کر کے سجدہ کریں تو پیٹ رانوں سے الگ رہنا چاہیے اور نمبر آٹھ ہے پہلو کو بازو سے الگ رکھنا پہلو سے بازو کو الگ رکھنا یعنی کونیوں کے درمیانی فاصلہ ہونا چاہیے یہاں پر یہ فاصلہ رہے گا تب کھل کر کے سجدہ ہوگا یہ کھل کر کے سجدہ کرنا ہے پہلو کو بازو سے الگ رکھنا ہے نمبر نو ہے کونیوں کو زمین سے الگ رکھنا ہم سجدہ کرتے ہیں تو سجدہ کرتے وقت ہماری جو کونیاں ہیں یہ زمین پر نیٹکنی چاہیے یہ بھی زمین سے اوپر اٹھی وی رہنی چاہیے تاکہ سنت ادا ہو سکے تو یہ سنت طریقہ ہے کہ کونیاں بھی الگ رہیں بازو سے پہلو سے بھی زمین سے بھی اسی طرح رانوں سے پیٹ بھی الگ رہے سجدے میں کم از کم تین بار سبحان ربی الاعلا پڑھنا تین بار کم سے کم ورنی تو پانچ بار پڑھ لے سات بار پڑھ لے تو کم از کم تین مرتبہ سبحان ربی الاعلا پڑھنا سجدے کے اندر سنت ہے نمبر گیارہ ہے سجدے سے اٹھنے کی تکبیر کہنا جب ہم سجدے سے اٹھیں تو وہ اٹھتے وقت میں اللہ اکبر کہہ کر سجدے سے اٹھنا یہ بھی سنت ہے نمبر بارہ ہے سجدے سے اٹھنے میں پہلے پیشانی پھر ہاتھوں کو پھر کیا نامے ناک کو پھر ہاتھوں کو پھر گھٹنوں کو اٹھانا یعنی جس طریقے پر ہم سجدے میں گئے تھے اس کا بالکل الٹا کرنا ہے پہلے پیشانی زمین سے اٹھنی چاہیے پھر ہماری ناک زمین سے اٹھنی چاہیے اور پھر اس کے بعد ہمارے ہاتھ زمین سے اٹھیں اور پھر اس کے بعد گھٹنوں کو اٹھانا ہے اور دونوں سجدوں کے درمیان پھر اتمنان سے بیٹھ جانا ہے پھر اس کے بعد میں دوسرا سجدہ کرنا ہے تو یہ ہوئی سجدے کی سنتیں اٹھتے وقت میں بھی ہمیں یہی خیال رکھنا ہے کہ ہمیں اٹھتے وقت زمین پر ہاتھ نہیں ٹیکنے ہیں بلکہ گھٹنے پہلے اٹھ جائیں اور ہاتھوں کا گھٹنوں پر رکھ کر کے سہارہ لے کر کے تب اٹھیں اگر کوئی مجبوری اور پریشانی نہیں ہے اور اگر پریشانی ہے وہی جو پہلے بتلائی کہ اگر وزن وغیرہ زیادہ ہو گیا ہے ٹانگوں میں کمزوری ہے ٹانگوں سے اتنا وزن لے کر کے اوپر کوئی نہیں اٹھا جاتا تو پھر ہاتھوں کا سہارہ لے کر زمین پر ہاتھ ٹیک کر کے بھی اٹھ سکتے ہیں لیکن سنت طریقہ یہ ہے اگر کوئی مجبوری نہیں ہے کہ پہلے اپنے چہرے کو اٹھا لے ہاتھوں کو اٹھا لے تو دوستو یہ تھیں رکوع اور سجدے کی سنتیں جو آپ کے سامنے اس ویڈیو کے اندر بتلائی گئی ہیں اس لیے آپ تمام حضرات سے گزارش ہے ساتھی ساتھ میں سب سے پہلے اپنے آپ سے کہوں گا کہ میں اللہ تبارک و تعالی مجھے بھی سنت کے مطابق نماز پڑھنے والا بنائے اور آپ تمام حضرات کو بھی سنت کے مطابق نماز پڑھنے والا بنائے آمین وما علینا اللہ 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 والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ